مووی کے سٹارٹ میں ہم ایڈن نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج فورٹی ٹو ڈیز ہو چکے ہیں اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ سب کہہ کر وہ خود سے سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی پر سین کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایڈن کی لائز کو دیکھتے ہیں ایڈن کی زندگی میں کوئی بھی گوس نہیں تھے اس کو صرف کھانا پینا اور کھومنا پھرنا ہی پسند تھا ایسے ہی وہ ایک رات بہت زیادہ ڈرنک کر کر سو جاتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو دروازے پر کسی کی آواز آتی ہے اور اس کو ایسے آوازیں آتی ہیں کہ جیسے باہر کوئی چھگڑا کر رہا ہے وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں جانے کیلئے اپنے ڈول میں بنے ایک ہول سے چیک کرتا ہے لیکن اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اس کے بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی ایڈن کو باہر سے ایمرچنسی الارم کی آواز آتی ہے جب وہ اپنے وینڈو کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو لوگ کتھر ادھر بھاگ رہے تھے اور جب وہ اپنے بالکنی سے دیکھتا ہے تو ایک ہیلیکاپٹر ایک بیلڈنگ سے ٹکرا کر نیچے کر جاتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو سبھی لوگ بھاگ رہے تھے ایڈن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچی بہت زیادہ رو رہی ہے اور جب اس بچی کو بچانے کے لیے تو آدمی اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بچی زومبی بن کر ان دونوں کو کاٹ لیتی ہے اور تب ہی ایک آدمی ایڈن کے گھڑا جاتا ہے ایڈن اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی زومبی ہے لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کور سے دیکھو میں تمہارا نیبر ہوں وہ بتاتا ہے کہ اچانک سے میرے دوست مجھ پر اٹیک کرنے لگے میں نے تمہارے دور کو کھلا ہوا دیکھا اس لیے میں اندر آ گیا اور تب ہی وہ اپنی چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے وہ ٹی وی میں تب ہی نیوز کو سنتا ہے یہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ سیڈی میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے سب ہی لوگ زومبی بن رہے ہیں اور تب ہی وہ جلدی سے ایک نائف نکالتا ہے اور اپنے نیبر کے پاس چاہتا ہے اس کا نیبر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی انفیکٹڈ نہیں ہوا ہوں اتنے میں اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں تب ہی ایڈن اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور دروازے کو بند کر لیتا ہے اور پھر دروازے کے ہول سے چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی زومبی انسانوں کو کھا رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہ نیوز دیکھنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید اس کو کوئی انفورمیشن ملے گی مگر نیوز میں صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ انفیکٹڈ لوگوں کو کرنٹائن کریں یہ نیوز سن کر ایڈن اپنے پیرنس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فون پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے تب ہی تھوڑے سے سگنل کے بعد اس کو ایک میسیج ملتا ہے وہ میسیج اس کے فادر کا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ شہر میں زومبی وائرس پھیل گیا ہے اور تم اپنے گھر سے باہر مت آنا اور دروازے کو صحیح سے بند کر کر رکھنا اور تب ہی اس کو دوسرا میسیج رسیب ہوتا ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا اور ایک میسیج اس کو اس کی مدر کا بھی ملتا ہے جس میں لکھا تھا کال می کرتا ہے لیکن سگنلز کی وجہ سے کال نہیں ملتی اور اب شام ہو جاتی ہے وہ اپنی بالکنی میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ کر رہا تھا بیلڈنگز چل رہی تھی اور ہر جگہ زومبیز ہی زومبیز تھے ان سب کے درمیان اس کو زندہ رہنا ہوگا اب یہ سوچ کر ایڈ این میرر پر ڈے بان لکھتا ہے اور اپنی فیملی پچر پر سٹے آلائیو لیکھ کر اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اب اسی طرح دن گزرنے لگتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنلز کی وجہ سے کوئی بھی کانٹیک نہیں ہو پا رہا تھا اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان زومبیز کے درمیان خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیفٹی کرنا ہوگی یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کا فریش دروازے کے پاس رکھ دیتا ہے اس کے بعد نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی کی ختم ہونے کے چانسیز ہیں اس لیے جتنا ہو سکے پانی کو پھر لیا جائے اور نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کھانے کے بغیر انسان تین ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر وہ صرف تین دن تک سروائف کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈن اپنے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وائرس کو سٹارٹ ہوئے سات دن ہو چکے ہیں میں ڈیف فرز سے اکیلا رہتا ہوں اس طرح میں اپنے لائف میں کپے بھی نہیں رہا اور اسی دوران ایڈنگ کو کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے لیکن وہ ریکارڈنگ کو کانٹینیو رکھتا ہے اور پھر اگلے دن وہ سب بھی ونڈوز پر نیوز پیپر کو سٹک کر دیتا ہے صرف باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سپیس چھوٹ دیتا ہے اب ٹی وی پر یہ نیوز چڑ رہی تھی کہ زومبی وائرس سیدھا انسان کے مائنڈ پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور وہ زومبی بننے سے پہلے لاسٹ ورڈز جو کہتا ہے وہ ہی بار بار کہتا رہتا ہے اور ان کو تھوڑی سے بھی آواز آ جائے تو وہ اٹیک کرنے لگتے ہیں اب یہ نیوز سن کر ایڈنگ بہت زیادہ ڈر گیا تھا تبھی اس کو دور پر سے ایک زومبی کی آواز آتی ہے اور پھر وہ لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتا ہے کہ آج سکسٹین ڈیلز ہو چکے ہیں اور پانی کی سپلائی بلکل گروپ گئی ہے اور اب نیوز بھی آنا بند ہو گئی تھی وہ لوگ پرانی نیوز کو ہی دوبارہ ریپیٹ کر کر بار بار دکھا رہے تھے اب ایڈن یہ سوچ کر وہ نیوز کو بار بار دیکھتا ہے کہ شاید اس کے پیرنٹس کی کوئی خبر نیوز میں آ جائے وہ پھر سے لیپ ٹاپ کے پاس میٹ کر ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے میں بلکل اکیلا ہوں اور اگر اسی طرح رہا تو میں بہت جلدی پاگل ہو جاؤں گا تب ہی اس کو اچانک اپنے گھر سے آواز آنے لگتی ہے وہ پیسپول پیٹ کو لے کر چیک کرنے کے لیے چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ واش روم کی وینٹیلیشن سے ایک زومبی اندر آ گیا ہے وہ جلدی سے چھپ جاتا ہے اب وہ زومبی اپنی ہورر لکھ کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے لگتا ہے ایڈن پیچھے سے اس زومبی پر زور سے اٹیک کرتا ہے جس سے وہ زومبی وہیں پر مر جاتا ہے اور پھر اس وینٹیلیشن کو بھی بند کر دیتا ہے اور اسی طرح پانچھے ہفتے گزر جاتے ہیں وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے مجھے تین دن ہو گئے ہیں اب کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے تب ہی اچانک سے اس کے فون پر سگنل آتے ہیں اور وہ جلدے سے بھاگ کر اپنی مدر کو کال کرنے لگتا ہے لیکن فون کنیکٹی نہیں ہو رہا تھا تب ہی اس کی مدر کا ایک وائس میسج آتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ تمہاری سسٹر کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تم اپنے سسٹر کو ڈھومنے کی کوشش کرو اور یہ کہتے ہوئے تب ہی وہاں پر ان کے پاس بہت زومبی سا جاتے ہیں اور چلانے کی آوازوں کے ساتھ ہی یہ میسج یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے اب ایڈن کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ رونے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایک بیسپول بیٹ لے کر ہمت کر کر دور سے باہر آتا ہے وہ اس نیبر کو دیکھتا ہے جو سٹارٹ میں اس کے گھر آیا تھا سب ہی زومبی سے کٹھے ہو کر ایڈن پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ چلدی سے بھاگ کر دوبارہ سے اپنے اپارٹمنٹ کی اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دور کے ہول سے اس زومبی کو دیکھتا ہے پھر جو وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پاور بھی کٹ ہو گئی تھی اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسے انسان لائف کیسے کسار سکتا ہے نہ ڈیوی نہ موبائل اور نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی لائٹ تھی یہ سب کہتا ہے اور لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ سوسائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور جب وہ سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے تو سامنے کے گھر میں وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو بیٹ ہی ٹروائنگ کر رہی ہوتی ہے اب وہ اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو چھیر اس کے نیچے سے گر جاتی ہے اور وہ وہیں پر لٹک جاتا ہے لیکن ایڈنگ کی قسمت اچھی تھی وہ نیچے گر جاتا ہے اس نے بیالیس دن تک کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ لڑکی اب اس کو پری سے کم نظر نہیں آ رہی تھی اسے اس بات پر یہ گیری نہیں ہوتا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے وہ لڑکی بھی اس کو دیکھتی ہے اور زومبی سمجھ کر اپنے کرٹنز کو آگے کر دیتی ہے اور پھر وہ اس رات عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے سیزر سے اپنے بال کٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتا ہے تب ہی لیپ ٹاپ کی چارج بھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایک پیپر پر سب کچھ لکھتا ہے جو وہ اس لڑکی سے کہنا چاہتا تھا پھر وہ صبح کو چلدی سے ونڈو پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ونڈو پر ہی رہتی تھی ایڈن اپنی ونڈو سے چھوٹے بچوں کے طرح اس لڑکی کو ہینڈ ویف کرتا ہے اس کا ہینڈ ویف دیکھ کر وہ لڑکی بھی خوش ہو جاتی ہے اب اس لڑکی کو وہ چلدی سے اپنا نام ایڈن بتاتا ہے جو اس نے پیپر پر لکھا ہوا تھا وہ لڑکی اس کو اپنا نام ایوہ بتاتی ہے ایوہ اب ایڈن سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ہاں بہت سارا پانی ہے تب ہی ایوہ زومبیس کی آواز سن کر کرٹن کو آ کے کر دیتی ہے ایڈن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم کل بھی ایسے بات کر سکتے ہیں تو وہ اس کو ہاں میں جواب دیکھ کر ونڈو سے چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو ایڈن کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے وہ بھوک کو برداش نہیں کر پاتا اور وہ دودھ پہ سکھا لیتا ہے اس کے بعد رات کو بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے وہ اس بارش سے پانی پھرتا ہے اور خود بھی نہا لیتا ہے پھر اگلے دن صبح وہ اپنی بالکنی میں آتا ہے اور وہ لڑکی بھی اپنی بالکنی میں آتی ہے اب ایڈن ایک رسی کو اس لڑکی کی طرف پھیکتا ہے وارٹر بارٹل دینے کے لیے تب ہی وارٹر بارٹل گریل سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس کی آواز کی وجہ سے وہاں پر زومبی آ جاتے ہیں اب ایک زومبی تیزی سے ایوہ کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی ایڈن زومبی کو ڈسٹریک کرتا ہے زومبی اس کے اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے ایڈن ایک بیسپول بیٹ سے اس زومبی کو مار دیتا ہے اب ایڈن کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آتا ہے اور اپنے نیبر کی پاکٹ سے کیس کو نکالتا ہے تب ہی وہاں پر تین اور زومبی زادے ہیں لیکن وہ چلاکی سے وہاں پر اسی زومبی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور وہ ان زومبی اس کو ڈسٹریک کر کر اپنے نیبر کی اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک زومبی لیڈی مری ہوئی ہے وہ اس پر ہیلمٹ کرا کر چیک کرتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مر گئی ہے اور وہ کچن میں جا کر کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ وہاں پر سے کچھ اور چیزوں کو بھی لیتا ہے جو اس کو ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ تک جانے میں مدد دے گی تب ہی ایک زومبی اچھانک سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں جو ویپن تھا وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس زومبی کو مار دیتا ہے اب وہ باہر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سبھی زومبی خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی خاموشی سے جائے تو ان زومبی اس کے درمیان سے گزر سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتا ہے تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے زومبی سے فائٹ کی تھی اور وہ اپنی باڈی کو چیک کرنے لگتا ہے کہ کہیں زومبی نے اس پر اٹیک نہ کیا ہو لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب وہ اپنے بیک کو چیک کرتا ہے جس میں وہ چیزوں کو لایا تھا اس کو اپنے بیک سے دو ووکی ٹاکی ملتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ووکی ٹاکی کے ذریعے ایوہ سے بات ہو جائے گی ایڈن اپنے بلڈنگ سے نیچے اترتا ہے اور ایک ووکی ٹاکی ایوہ کے اپارٹمنٹ میں بھینگ دیتا ہے جس کی آہر سے وہاں پر بہت زومبیس آ جاتے ہیں پھر وہ زومبیس سے بچتا ہوا دوبارہ اپنے بلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اگلے دن وہ مورننگ میں ایوہ سے ووکی ٹاکی کے ذریعے بات کرتا ہے اب وہ دونوں ووکی ٹاکی کے ذریعے گھنٹوں باتیں کرنے لگے تھے اب ایڈن نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اب اس کو بھوک پرداشت نہیں ہو رہی تھی اس لئے وہ اپنے واش روم کی وینٹی لیشن سے دوسرے اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتا ہے وہے پر اس کو ایک زومبی نظر آتا ہے لیکن وہ حمد کر کر پھر بھی آ کے جاتا ہے ایڈن دوسرے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا تھا اور وہاں پر وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی زومبی تو نہیں ہے وہ اپارٹمنٹ کے کچن میں جاتا ہے جہاں پر اس کو کھانے کے لیے بہت زیادہ کھانا ملتا ہے تب ہی وہ ایوہ کو ووکی ٹاکی کے ذریعے بتاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھانا ملا ہے ایوہ اس کو ڈرٹ دیا اور کہتی ہے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا باہر بہت زیادہ زومبیز ہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے اپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہوں ایڈن اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں خود ہی لینے آوں گا تب ہی اس کی نظر ایک دیوار پر پڑتی ہے جس میں ایک بہت بڑا ہول تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا آدمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا روڈ تھا اب دونوں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں زومبیز نہیں ہیں وہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں وہ بڑا آدمی ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بڑا آدمی ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے ایڈن اس کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر واش روم کی وینٹیلیشن سے آیا ہوں اور کھانا لینا چاہتا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جتنا مرزی کھانا یہاں سے لے سکتے ہو پھر وہ بڑا آدمی اس کو کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے اب وہ بڑا آدمی باتوں کی دوران ایڈن سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بارٹل اٹھا کر دو جب ایڈن اس بارٹل کو اٹھانے کے لیے پیچھے مرتا ہے تب ہی وہ بڑا آدمی ایڈن کے سر پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایڈن پر ہوش ہو جاتا ہے جب ایڈن کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے ایک بڑی لیڈی زومبی ہے جو اس کو کھانے کے لیے اس کی طرف آ رہی ہے وہ اس بڑے آدمی کی وائف تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے مار دو ایڈن اس بڑے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری وائف کی آخری خواہش مرنے کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی خواہش مرنے کی تھی لیکن میں نے ابھی تک اس کو نہیں مارا اور جب اس کو بھوک لگی تو میں نے اپنے ڈاگی کو بھی اس کو کھانے کے لیے دے دیا وہ بڑا آدمی ایڈن کو کہتا ہے زومبی اس کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن سائنٹس چلدی ڈھونڈ لیں گے اور میں اپنی وائف کو نہیں مار سکتا وہ ایڈن کو کچھ ٹیبلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے کھا لو مرتے ہوئے تمہیں زیادہ درد محسوس نہیں ہوگا اور یہ کہہ کر وہ بڑا آدمی کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اب ایڈن بہت مشکل سے خود کو کھول لیتا ہے اور اس بڑے آدمی کو ہی اس کی وائف پر تھکا دے دیتا ہے اور دروازہ لوگ کر دیتا ہے اب ایڈن سب چیزوں کو پیت کر کر باہر نکل آتا ہے ابھی ایوہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اس کے گھر زومبیز آ گئے ہیں اب وہ بھی اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور ایوہ کی بیلڈنگ کی طرف چلانگ لگاتا ہے لیکن اس کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب ایوہ ایک بیٹشیٹ کی ہیلپ سے ایڈن کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن زومبیز بھی اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے آتے ہیں لیکن ایڈن ایک فلور نیچے ہی رک جاتا ہے اور بیٹشیٹ سے بنی رسی کو وہیں پر کارٹ دیتا ہے اور وہ ایوہ کو کہتا ہے کہ وہ ایک فلور نیچے جم کرے ایوہ ایسے ہی کرتی ہے اب وہ دونوں مل گئے تھے اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں پر رہنا بلکل بھی سیف نہیں ہے ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا اب وہ دونوں زومبیز کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ایڈن کے اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں پر دو زومبیز آ جاتے ہیں اور وہ ایڈن پر اٹیک کر دیتے ہیں ایڈن ایک زومبی کو سیڑیوں سے نیچے گرا دیتا ہے لیکن ایک زومبی اس پر اٹیک کرتا ہے تب ہی ایوہ پیچھے سے اس زومبی پر اٹیک کرتی ہے اب وہ دونوں زومبیز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایڈن کے اپارٹمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں اب ایوہ ایڈن کے اپارٹمنٹ میں آ جاتی ہیں جب ایڈن اندر آنے لگتا ہے تو تب ہی ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب ایڈن اندر آ کر ایوہ کو ایک بیسپول بیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مار تو مجھے زومبیز نے کٹ لیا ہے اور اپنے ٹی شرٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں لیکن جب وہ اپنی باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کہیں پر بھی نشان نہیں تھے یعنی کہ اس کو زومبیز نے نہیں کٹا تھا اب ان دونوں کی خوشی کا ٹھیک آنا نہیں رہتا لیکن تب ہی بہت سارے زومبیز نے دروازے کے باہر ان کو گھیر لیا تھا ایڈن ایوہ سے کہتا ہے کہ ہم زومبیز کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس سیچویشن سے جلدی باہر نکل جائیں گے یہ کہہ کر وہ ایوہ کو حق کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی